اسلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو جی آج کا بلگ میں دوپہر گیارہ بجے کی ٹائم سے سٹارٹ کر رہی ہوں اور جی میں یہاں پر کھا رہی ہوں ککڑی جیسے کہ سیزن چینج ہوتا ہے نا تو اسی کے ساتھ ساتھ بیجیٹیبلز بھی چینج ہو جاتی ہیں تو جی یہ گرمیوں میں ککڑی کافی زیادہ اچھی لگتی ہے اور جی پھر میں آگئی تھی کچن کے اندر امی پرپیر کرنی تھی کچنار اور چکن کسالن کچنار اور چکن کسالن بنانے کے لیے امی نے سب سے پہلے آئل کو ڈالا اور پھر اس کے اندر چکن کو اچھے طریقے سے فرائے کر لیا چکن کو اچھے طریقے سے فرائے کرنے کے بعد امی نے اس کے اندر ثابت لیسن کو ایڈ کر دیا امی نے ثابت لیسن اس لیے ایڈ کیا ہے کیونکہ لیسن بھی سیزن کے ساتھ بلکل نیو نہیں ہوا رہا ہے نیو لیسن اگر ثابت کسی بھی سبزی میں ڈالا جائے نا تو وہ کافی زیادہ اچھا لگتا ہے تو امی اکثر جب بھی نیو لیسن آتا ہے تو اس کو ثابت ہی سبزی کے اندر ایڈ کرتی ہیں اور جی پھر امی نے اس کے اندر سبھی سپائسز کو ایڈ کر دیا سپائسز میں لال مرک کا پاورڈر ہلتی پاورڈر نمک اور دھنیا پاورڈر ایڈ کرنے کے بعد امی نے اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایڈ کیا اور مسالہ کو اچھے طریقے سے بھون لیا اور جی آپ نے بلک کو پورا دیکھنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ نے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے جب مسالہ اچھے سے بھون گیا تو پھر امی نے اس کے اندر کٹ کے ہوئے ٹیمیٹوز کو ایڈ کر دیا تھا اور یہ ریسپی سہری سپیشل ریسپی ہے آپ رمضان میں ایک بر سہری میں ضرور ٹرائی کیجئے گا اور کچنار کے پھول تو بہت ہی کم وقت کے لیے آتے ہیں تو آپ کچنار کے پھول کو کس طریقے سے سٹور کر سکتے ہیں یہ میں آپ کو ویڈیو کے آخر میں بتاؤں گی تو آپ ویڈیو کو آخر تک لازمی سے دیکھئے گا اچھا امی جو کچنار کے پھول بنا رہی ہیں وہ پنگ کلر کے ہیں اور یہ کچنار کے پھول وائٹ کلر کے بھی ہوتے ہیں کچنار کی کلیوں کی نیوٹریشن ویلیو کافی زیادہ ہے اور کچنار کی کلیوں درختوں پر لگی ہوئی اتنی زیادہ خوبصورت لگتی ہیں اس سیزن کی یہ سب سے تو آ چکی ہے مجھے کومنٹ کر کے لازمی سے بتائی گا کہ کس کس نے کچنار کی کلیوں کا سالن بنا کر کھا لیا ہے یا نہیں ایس جو آل نو دیٹ کہ مجھے ویجیٹیبلز کافی زیادہ پسند ہے اور کچنار کی کلیوں کا سالن میرا کافی فیوریٹ ہے اور اس سے بنائے گئی پکوڑے اور کچنار کی کلیوں کی پلاو بھی کافی زیادہ یمی لگتی ہے انشاءاللہ میں امی کی یہ سبھی ریسپیز آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جب مسالہ اچھے سے بھون گیا تو پھر امی نے اس کے اندر واش کی ہوئی کچنار کی کلیوں کو ایٹ کر دیا اور پھر اس کے اندر تھوڑا سا پانی ایٹ کر دیا تاکہ کچنار کی کلیاں اچھے سے گل جائیں اور اس کے ساتھ ہی امی نے رفلی کٹ کیے ہوئے آنینز بھی اس کے اندر ایٹ کر دیئے تھے کیونکہ آنینز اس کے اندر پکے ہوئی کافی زیادہ اچھے لگتے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امی نے اس کے اندر آنینز کو ایٹ کر دیا ہے اور جی پھر امی نے اس کو ڈھک دیا تھا اور لو فلیم پر پکنے کے بعد بہت ہی یمی سی کچنار کی کلیوں اور چکن کا سالن بن کر تیار ہوا تھا کن کا سالن ریڈی ہو گیا تو پھر ہم نے اس کو دھڑکے والے چاول اور روٹی کے ساتھ انجوائی کیا تھا آپ مجھے کومنٹ سیکشن میں لازمی سے بتائیے گا کہ آپ کو کچنار کی کلیوں کے سالن کے ساتھ دھڑکے والے چاول پسند ہے یا پھر سمپل روٹی ہی پسند ہے اور جی دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد ہم چلے گئے تھے مارکٹ جیسے کہ رمضان کی پرپریشن چل رہی ہیں تو جی رمضان کی پرپریشن میں یہ چیزیں بھی ایڈ ہوتی ہیں اور ہم مارکٹ سے یہ ہینگرز اور کچھ سمان اور بھی لے کر آ گئے تھے کیونکہ ہینگرز کی تو بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے اور یہ اتنا زیادہ مجھے اچھا لگا کیونکہ یہ کچھ اس طریقے سے موو ہو جاتا ہے اور آپ اس میں آرام سے کپڑے کافی زیادہ ہینگ کر سکتے ہیں کافی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ جب ہم مارکٹ جاتے ہیں اور بہت ہی کم پرائز میں کافی مرتبہ کچھ اچھا دیکھنے کو ملتا ہے جیسے کہ یہ بہت ہی کم پرائز میں کپ مل رہے تھے تو یہ ہم نے خرید لیے آپ بھی کامنٹ کر کے لازمی سے بتائیے گا کہ آپ کو یہ کپ کیسے لگتا ہے سٹیج جیسے کہ رمضان کی پروپیشن چل رہی ہے اور ٹیمارٹر کو سیف کرنا کافی زیادہ مشکل ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ ایسی ریسپی شیئر کروں گی اس سے آپ کی فریج میں ٹیمارٹر زیادہ جگہ بھی نہیں لیں گے اور آپ ٹیمارٹر کو زیادہ دے تک سٹور بھی کر سکتے ہیں اور خاص طور پر تو رمضان میں آپ کے لیے کافی زیادہ آسانی ہو جائے گی تو جی ٹیمارٹر کو سیف کرنے کا یہ طریقہ بلکل نیو ہے اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ کلو ٹیمارٹروں کو میں نے دو بائل دے لیے ہیں اور یہ بائل ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جب ٹیمارٹر بائل ہو گئے تو پھر میں نے ان کو تھنڈا کر لیا اور تھنڈا کرنے کے بعد میں نے اس کو پیس لیا اور جیسے کہ آپ لوگ یہاں پر دیکھ رہے ہیں جب میں نے اس کو پیس لیا تو امی نے اس کو کچھ اس طریقے سے چھان لیا تھا یہاں پر امی آپ کو بتا رہی ہے کہ جب ٹماٹروں کو پکانے کے بعد اس کا وارٹر ڈرائی ہو چکا ہے تو یہ کتنے کم رہ چکے ہیں دیکھا آپ نے کتنا آسان طریقہ ہے اس کے چھلکے اور بیچ کو امی نے چھاند کر اس لیے الادہ کیا ہے کیونکہ وہ ہیلتھ کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ میرے سسٹر خربوزہ چارٹ ریڈی کر رہی ہیں اور کیونکہ رمضان کے پرپریشن چل رہی ہیں تو بھوک لگنے لگی تھی تو سسٹر نے جلدی سے خربوزوں کو کٹ کیا اور پھر ہم نے ان کو انچوائی کیا لوگ کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا امی نے رمضان کی کیا پرپریشن کی ہے وہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ڈرائی کیا ہوا پودینہ ہے تو جی امی سے چٹنی پاودر پرپیئر کر رہی ہیں تو امی نے ڈرائی کے ہوئے پودینے کے اندر لالمچ کا پاودر اور نمک کو ڈال کر پیس لیا پیسنے کے بعد امی نے اس کو جار کے اندر ٹرانسفر کر دیا اور جی یہ چٹنی پاودر اتنا امیزنگ ہے کہ آپ جس اس کو یوگر کے اندر ون ٹیبل سپون ایڈ کیجئے اور یمی سا رائتہ بھی پرپیئر ہو جاتا ہے اور رمضان میں کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امی نے چٹنی پاودر جار کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے یا امی نے اکثر کافی کے جو جار ہوتے ہیں آجار کے یا پھر جیم کے ان کو واش کر کے رکھ لیتی ہیں اس سے کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے جب ہم نے کوئی بھی جیس سیف کرنی ہوتی ہے اور جی کومنٹ کر کے مجھے لازمی بتائی گا کہ کون کون ایسا کرتا ہے اور یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ امی پرپیئر کر رہی ہیں پکوڑا مکس پکوڑا مکس بنانے کے لیے امی نے سیمپل بیسن کو لیا اور پھر اس کے اندر سفیز زیرا اور آجوائن کو ایڈ کر دیا اور پھر امی نے اس کے اندر نمک اور کٹا ہوا دھنیا ایڈ کر دیا اور یہ کٹا ہوا دھنیا تھا پسا ہوا دھنیا نہیں تھا کیونکہ پکوڑوں میں اس طریقے سے کٹا ہوا دھنیا کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور ہمارے آپ پکوڑے تھوڑے کم کھائے جاتے ہیں تو امی نے اسی لیے جسٹ اتنا سا ہی پکوڑا مکس ریڈی کیا ہے دھنیا ایڈ کرنے کے بعد امی نے اس کے اندر کٹی ہوئی لال مرچ کو ایڈ کر دیا اور تھوڑی سی امی نے اس کے اندر پسی ہوئی لال مرچ کو بھی ایڈ کیا تھا اور یہ سبھی سپائسز کو ڈالنے کے بعد امی نے اس کے اندر کسوری میتھی کو ایڈ کیا چونکہ ڈرائی کی ہوئی میتھی ہوتی ہے نا وہ ایڈ کرنے کے بعد امی نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا اور اس کے اندر امی نے جس تھوڑی سی حلتی کو شامل کیا تھا کیونکہ یہ حلتی اس میں تھوڑی کم ہی اچھی لگتی ہے سبھی چیزوں کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد امی نے اس کو جار کے اندر ٹرانسفر کر لیا اور جی رمضان کی یہ پرپریشن بھی ہو چکی اور آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے کڑی پتہ کڑی پتے کو امی نے واش کرنے کے بعد ڈرائی کر لیا تھا کیونکہ یہ بھی اکثر کھانوں میں کافی زیادہ اچھا لگتا ہے اور اس کو ڈرائی کرنے کے بعد جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ امی نے جار کے اندر ٹرانسفر کر دیا ہے اور جی کڑی پتہ بھی بالکل ریڈی ہو چکا ہے رمضان کیلئے اور آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے ٹمیٹو پیس جب پتنے کے بعد ٹھنڈا ہو گیا تو پھر امی نے اس کو جار کے اندر ٹرانسفر کر دیا اب بلیف کریں اتنی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے رمضان میں اگر آپ نارمل ڈیس میں بھی اس کو بنا کر یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں امی کی ریسپی بہت ہی بہترین ہے کہ آپ زیادہ ٹیماٹرو کو کس طریقے سے کم کر کے اس کو فریز کر سکتے ہیں یا کہ اسٹور کر سکتے ہیں تو جی یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہے گرین چیلی امی نے ان کو واش کرنے کے بعد پیس لیا اور اسی طریقے سے جارز کے اندر ٹرانسفر کر دیا اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ ہماری لائٹ چلی جاتی ہے اور اگر ہم ان کو فریز کر لیتے ہیں ہری مرچوں کو پیسنے کے بعد تو وہ میلٹ ہو جاتی ہیں اگر آپ اس طریقے سے ہری مرچوں کو پیس کر فریج کے اندر رکھ دیں گے نا تو آپ بلیف کریں بہت زیادہ آسانی بھی ہو جاتی ہے اور ہری مرچے اس طریقے سے بلکل بھی خراب نہیں ہوتی ہیں اور اب جس کھانے میں پیسی ہوئی ہری مرچے یوز کرتے ہیں اس کو آسانی سے یوز کر سکتے ہیں تو جی ہری مرچے پیسی ہوئی تو ریڈی ہو گئی اور آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ کٹ کر کے واش کی ہوئی ہری پیاس ہری پیاس کو امی نے کٹ کر کے زپ لگ پیک میں اس لیے ڈالا ہے اور اس کو فریز اس لیے کیا ہے کیونکہ رمضان میں ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے اور آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں جیسے میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں بتایا کہ آپ کشنار کو کس طریقے سے فریز کر سکتے ہیں آپ کشنار کی کلیوں کو لے کر واش کیجئے اور پھر اس کو زپ لگ پیک میں ڈال کر فریز کر دیجئے اور یہاں پر آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ بینز کو امی نے کٹ کر لیا کیونکہ رمضان میں ٹائم کافی شارٹ ہوتا ہے اور سبسی بنانے میں تو کافی ٹائم لگتا ہے تو امی نے بینز کو کٹ کر کے زپ لگ پیک میں ڈال کر فریز کر دیا ہے اور آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ ہے دھنیا پودینہ دھنیا پودینی کو سیف کرنے کے لیے امی نے سمپل بٹر پیپر کو لیا اور پھر اس کے اوپر دھنیا اور پودینی کو رکھنے کے بعد اس کے اوپر پھر سے بٹر پیپر کو رکھ دیا جیسا کہ آپ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں امی نے کس طریقے سے دھنیا اور پودینے کو سیف کیا ہے کیونکہ دھنیا اور پودینے کے بغیر تو رمضان کے دسترکان کی رونہ کی ادھوری ہوتی ہے اور یہ ہر کھانوں میں یوز ہوتے ہیں اور آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہ چھوٹی والی ہری مرچ ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا کلر کافی چینج ہے اور یہ خاص طور پر جب ہم وائٹ چکن پرپیر کر دیں ہے نا یا وائٹ کورما پرپیر کر دیں تو اس میں ایڈ کی جاتی ہیں تو امی نے سیمپل بٹر پیپر کو لیا اور ان کو واش کرنے کے بعد اور ڈرائی کرنے کے بعد ان کو کچھ اس طریقے سے رکھ دیا اور یہ بہت شارٹ ٹائم کے لیے آتی ہے کرین کلر کی چلی تو آپ نے اس طریقے سے دیکھی ہوگی لیکن لائٹ کلر کی چلی ہوتی ہے نا یہ بہت ہی کم ٹائم کے لیے آتی ہے تو جی ہری مرچوں کو سیف کرنے کے بعد میٹو پیسٹ بھی ریڈی ہے آپ اس کو کسی بھی کھانوں میں استعمال کیجئے بہت ہی امیزنگ ریسپی میں نے آج آپ کو بتائی ہے تو جی کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو امی کا ٹیماترو کو سیف کرنے کا یہ آئیڈیا کیسے لگا ہے اور جی ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری رمضان کی پرپریشن کیسی لگی ہے تو جی ملتے ہیں نیکس بلوگ میں ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے شیئر کیجئے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے till then take care and Allah حافظ با بائی مجھے اپنی دعاوں میں